لیکن وہ علماء جو اپنی ہتیری پر اپنا سر رکھ کر سر سے کفن باندھ کر ملک کی آزادی کے لیے میدان میں کام کر رہے تھے ان کی تاریخ کا سلسلہ اٹھارہ سو تین سے شروع ہوتا ہے جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک استعمار اور انگریس کے غلامی کے اندر پہنچ گیا اب اس ملک کو آزاد کرانا ہر عالم دین کا مذہبی فریضہ ہے ان کا یہ اعلان اٹھارہ سو تین کے اندر تھا اور مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے ان کے اوپر اس اعلان کی وجہ سے بڑے مظالم ہوئے ان کو زہر دے دیا گیا ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی وہ نابینہ ہو گئے حالانکہ وہ ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کا اگر یوں کہا جائے کہ بڑے سے بڑا عالم دین تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا ان کی جائدات کو کرک کر لیا گیا ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا لیکن اس مرد مجاہد کے پائے استقامت کے اندر جنبش نہیں آئی اور وہ جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہے اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے دو شاگردوں کو شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا اور انہی کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ میدان جہاد کو گرم کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے دونوں سر اٹھارہ سو اکتیس میں شہید ہو گئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب سن چوبیس کے اندر انتقال فرما گئے لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کے اس سلسلے کو اس مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ جہاد کی جو آگ اور جو تپش پیدا کی گئی تھی وہ بجنے نہیں پائی یہاں تک کہ ڈیڑھ سو سال کے بعد انیس سو سیتالیس کے اندر ملک آزاد ہوا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا کانگریس تو اسی سال کے بعد کانگریس نے جنم لیا ہے اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ لوگ علماء اور مسلمان تو سن اٹھارہ سو اکتیس میں پھر اس کے بعد برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر اٹھارہ سو ستاون میں میدان جہاد کو گرم کر رہے تھے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور ملک کی آزادی سے کم کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھے کانگریس سن پیچاسی کے اندر اپنے اجراس میں اپنے وجود کے مقاصد کو پیش کرتی ہے کہ کانگریس کو بنایا کیوں گیا ہے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے وجود کا مقصد جو دو جہاد اٹھارہ سو اکتیس اور اٹھارہ سو ستاون کے جہاد کی وجہ سے حکومت بریطانیہ اور ہندوستان کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ کانگریس کا مقصد ہے ملک کی آزادی اس کا مقصد نہیں ہے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے میدان میں ہاتھ پکڑ کر اٹھانا یہ مسلمان کا اور علماء کا کام ہے ورنہ کانگریس کے اندر یہ دمخم نہیں تھا موسیقی